نمسکار میں ہوں ارچنا سنگھ اسدد دین اویسی سپر آکٹیو ہیں ہیدرباد کے باہر اپنی سیاسی زمین کی تلاش میں اویسی کرناٹک کے گلبرگا پہنچے وہاں ہندو مسلمان کے بیچ لکیر کھیچنے والا پرچہ کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا پبلک نے دالیا تو پیٹھی لیکن کیا بھڑکاؤ بھائی جان کو لوگ اب سیریسلی بھی لینے لگے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے یہ میرے باپ کا ملک ہے اور کوئی طاقت مجھے یہاں پر دوسرے درجے کا شہری نہیں بنا سکتی جب تک زندہ رہیں گے در 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 کر مر 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 کر کسی سے خوف کھا کر اپنی شناخ کو کھو کر نہیں زندہ رہیں گے گھولی ماریں گے کتنوں کو ماریں گے بتاؤ کون غدار ہے تمہاری نظر میں ہوئے اسی غدار ہے میرا جرم یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں یہی میرا جرم ہے اب کھل کر بولا جائے گا الفاظ کو چاپ کر نہیں کہا جائے گا اور سن لوگا انگریس پاکی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صدق دین ہوئے اسی کی آنے سے فرقہ پرستی بڑھتی ہے تو بھار میں جائے تمہاری فرقہ پرستی مذہب مسلمان اور خوف ہیدر آباد والے اصد الدین او ایسی کی سمپون سیاست انہی تین شبدوں پر ٹکی ہے لہٰذا تیلنگانہ ہو کرناٹا کا گلورگا بھڑکاؤ بھائی جان جہاں بھی جاتے ہیں ان تین شبدوں کی ہی تصویح اڑتے ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں سامپردائی سوہردر کو دیا صلائی دکھاتا آسد الدین او ایسی کے جہری لیبھاشن کا نیا ٹیپ ریلیز ہوا ہے یہ اتجاج جاری رہے گا ہمارے جنازے اگر اٹھ جائے تو اٹھ جائے ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے جب پیدا ہوئے تو زمین کی خضاہ شک کو بننا ہے مگر جب تک زندہ رہیں گے در در کر مر 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 کر کسی سے خوف کھا کر اپنی شناخ کو کھو کر نہیں زندہ رہیں گے زندہ رہیں گے تو بھارت کے شہری بن کر رہیں گے اول درجہ کے شہری بن کر رہیں گے نہ موڈی سے ڈریں گے نہ شاہ سے ڈریں گے نہ عرصت سے ڈریں گے کسی سے نہیں ڈریں گے ناگرکتہ سانشوذن قانون کے بروب میں او ایسی نگر نگر ڈھنڈھوڑا پیٹ رہے ہیں ایک پرچہ ہاتھ میں رکھتے ہیں دماغ میں دلی گھومتی ہے نظر شاہین باق پر ہوتی ہے اور بولتے بولتے وہ ڈیٹ بھی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں جب سی اے پر سلکتی چنگاری اپنے انجام کو پہنچے گی ساٹھ دن چلا ہے تین چار مہینے اور چلے گی یہ ہمارے وجود کی لائی ہے دلی کی ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا کہ اگر آج تمہیں تجاز نہیں کرو گے تو کل تمہارے جنازیں اٹھائے جائیں گے اگر جنازیں اٹھنے سے پہلے حرکت کرو زندگی کا ثبوت دو اعتجاج کرو بھارت کا سمیتان اعتجاج کی اجازت دیتا ہے پورا من اعتجاج کرنا چاہیے کوئی گور وائلنس نہیں ہونا چاہیے مگر خاموش بھائٹھو گے تو تاریخ تم کو معاف نہیں کرے گی اعتجاج کرنا ہوئے ساٹھ دن چلا اور تین چار مہینے چلائیں گے انشاءاللہ ہم یہاں پر جمع ہوئے اصل میں او ایسی کی غرض صرف قانون پر بوال کھڑا کرنا نہیں ہے بلکہ اس بہانے ہیدر آباد تک سمٹی اپنی سیاست کی چوہدی بڑھانے کی ہے میں کہہ رہا ہوں آج بھی پی جے پی سنگ پریوار کے لگوں سے اللہ نے مجھے امپی ضرور بنایا میں نے اپنی سیاسی زندگی میں پچیس سال میں اب تک کوئی پولیس کا سیکیورٹی نہیں لی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی نہیں ہوں گا مارو نہ پیارے مکیلہ پھرتو آونا پیارے میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کونسی گولی کے اوپر میرا نام لکھا ہے گولی ماریں گے کتنوں کو ماریں گے بتاؤ کون غدار ہے تمہاری نظر میں ہوئی سی غدار ہے تمہاری نظر میں عبد الرحیم غدار ہے تمہاری نظر میں ہم سب غدار ہیں مگر یاد رکھو گولی مارنے والوں تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہمارے سینے تمہارے سامنے کھڑے رہیں گے قانون کی منمانی دیاکھا اور اس کی پوری چترکاری کے ساتھ او ایسی بارم بار وہی سکرپٹ بانچتے ہیں جو ان کے سیاسی صحت کو سوٹ کرتا ہے کسی کے نام کیا گیا مجھے اس پر شک ہے زہر مجھے ان کے بیانوں کو سمجھنے والوں کو شاید ہی تعذب ہو کہ سانسد او ایسی کیا فرما رہے ہیں ہمارے مقدر میں ہماری بہنوں کو سیڈیشن کا چارج ان ایسی لگتا ہے وہ ڈاکٹر کفیل کے اوپر ڈاکٹر ہے اور ان ایسی لگ جاتا ہے مبارک ہو مبارک ہو تم انصاف کر رہے ہو تم انصاف کر رہے ہم دیکھ رہے ہیں مگر خدا کی خسم ہم نہیں بھولیں گے اس کو تمہارا انصاف تمہارا ظلم ہم نہیں بھولیں گے ہم اس کو یاد رکھیں گے ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے اوپر رہنے سے اور ایک اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے جو کہتا ہے گولی مارو بریانی مت دو اور ایک منسٹر ہے موڈی کی کابینٹ کا جس کا نام انوراک تھاکور ہے وہ کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ان کے اوپر کچھ نہیں کوئی کیس نہیں کوئی کیس نہیں اور ہماری معصوم بچیوں کے اوپر ان کو پوچھ داز کی جاتی ہے ہندو مسلمان کے بیچ نفرت کی خائی جتنی چوڑی ہوگی او ایسی کی سیاسی منار اتنی ہی اوچی ہوگی کیونکہ او ایسی کا ایجنڈا سیٹ ہے گنگا زمنی تہجیب پر نفرت کے زہر مجھے تیر برسانا ہے اور اس تیر سے بنے گھاو کو سہلا کر سیاست چمکانا ہے ملک کے مسلمانوں کو بھڑکانے کا او ایسی کا حالہ کی یہ پرانا گیم پلان ہے لیکن اس کی تعمیل او ایسی نیا ملما چڑھا کر بار بار کرتے ہیں یہ دیگر بات ہے کہ گھسے ہوئے ٹیپ سے ڈال بھی ساؤنڈ والا ایفیکٹ نہیں آتا لیکن او ایسی کی کوشش مسلسل جاری ہے اسدودین او ایسی کی سپیچ کا پورا ویاکران سمجھنے کے لیے او ایسی کا کھلن کھلا چیلنج والا بیان آپ کو ضرور سننا چاہیے کیونکہ پی ایم موڈی اور گریہ منتری امیشاہ کی چرچہ کے بغیر او ایسی کی بات کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی اصل میں یہ دونوں بھڑکاؤ بھائی جان کی چلسہ کی جان ہیں لیکن اب کی بار او ایسی کی سپیچ موڈی سرکار تک ہی نہیں سمٹی رہی فائرنگ رینج کا او ایسی نے وستار کیا اور بات کانگریس تک ہیچ کر لی گئے ایک رام بھڑ چلا گیا گولی مارتا ہے اور فوراں میڈیا میں آ جاتے ہیں نہیں وہ تو بچہ ہے جوہنائن ہے تو پھر بیدر کے جو بچوں نے کہا تھا کہاں گئی تمہاری محبت وہ ہندو تھا تو ان سے محبت اور بیدر کے بچے مسلمان کی اولاد تھے تو ان سے محبت نہیں او ایسی مارکہ سیاست میں یہ بات بلکل ساپ ہوتی ہے لیکن پولٹیکل ایکسٹینشن کے چکر میں او ایسی اب بی جے پی تک لیمٹیڈ نہیں رہنا چاہتے جو شاہین باک کے جریوال کی جیت میں اپنی جیت دیکھتا ہے اسے او ایسی بھائی جان کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ عام آدمی پارٹی کی رہے بھی دوسرے سیاستی گلوں سے جدہ نہیں ایکشن اگر جیتنا ہے تو چاہے کانگریس ہو عام آدمی پارٹی ہو بی جے پی ہو یہ سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے سب سے بڑا ہندو کون ہے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی رام کا نام لیتی تو عام آدمی پارٹی ہنمان کا نام لیتی تو کانگریس کے لیڈر ابھی پچاس سال کے ہونے والے مگر نوجوان ہے اگر انہوں نوجوان تو میں ہمیشہ کے لیے جوان ہم ہماریس بلے اور ہماریس بھی بہترین ہوجہ ہے اب آپ بتائیے وہ کانگریز کے لیڈر بولتے کہ میں بھگوان شیف کا بھگت ہوں ہم کیا بولیں گے ہم کیا بولیں گے تو کانگریز بولیں گے کچھ بکولو ہمیا خاموش بیٹھو ہندو اور مسلمان کے بیچ فاصلے پر ٹکار راجمیتی خفلصفہ اویسی کو کہاں لے جائے گا یہ تو پھل حال تینے مہرحال اویسی مجمع لگانے کے چیمپئن ہو گئے ہیں یہ دیگر بات ہے کہ اویسی کو سننے والے انہیں بالکل سیریس نہیں لیتے